ایشیا کپ اور وارل کپ دو ہزار تائیس کے بعد اب ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دو ہزار چوبیس کے لیے بھی بری خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دو ہزار چوبیس کا انعقاد ایز پر شیڈیول خطرے سے دو چار ہے وجہ کیا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ بابا رازم ایک اور بڑے آئی سی سی ایوارڈ کے لیے نامزد کیے گئے ہیں اور وہ ایوارڈ کیا ہوگا اس کے لیے کتنے چانسز ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے اور اسٹرلوی مٹی سے بلاخر پاکستان میں تیز پیچیں بنانے کا کام شروع ہو چکا ہے یہ تمام چیزیں آپ جان سکیں گے اس ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹی ٹوئنٹی وارل کپ دو ہزار چوبیس کے حوالے سے جو کہ ویسٹنڈیز اور امریکہ میں شیڈیول ہے امریکہ پہلی بار کسی آئی سی سی ایونٹ کی محضبانی کرنے کے لیے تیار تھا اور آئی سی سی نے بھی کوشش کی ہے کہ امریکہ میں کرکٹ کو فروغ دیا جائے جہاں پر پہلی بار بڑی ٹی ٹوئنٹی لیگ شروع ہونے جا رہی ہے روان سال جس میں پاکستان کے کئی پلئیرز بھی حصہ لیں گے انگلینڈ کے اور دیگر ممالک کے ٹاپ پلئیرز بھی میجر کرکٹ لیگ میں حصہ لے رہے ہیں اور یہ بڑی ایک لیگ کے لے جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب وہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ کو اور وہاں کے شائقین کرکٹ کو کرکٹ سے باخبر کرنے کے لیے اور کرکٹ میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے وہاں پر ورن کپ دوہزار چوبیس کے میچس منوکت کرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن اب آئی سی سی کی ریپورٹ کے مطابق ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ ویسٹنڈیز اور امریکہ دونوں ہی میں جو گراؤنڈز ہیں ان کی پوزیشن فیلال ایسی نہیں ہے کہ وہاں پر انٹرنیشنل ایونٹ کرایا جا سکیں اور جو موجودہ باقی وقت رہ گیا ہے لگ بگ ایک سال ہے اس میں بھی ان کے پاس تیاری کرنے کا موقع موجود نہیں ہے کیونکہ اتنے کامرسے میں اسٹیڈیمز کی ایک بار نیسلے سے تعمیر یا پھر تعمیر ناو مشکل ہے اس لیے اب اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئی سی سی ویسٹنڈیز سے اور امریکہ سے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی مہزبانی واپس لے لے گا اور ذرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انگلینڈ اس حوالے سے دلچسپی رکھتا ہے کہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کی مہزبانی اسے دی جائے اور جو اسے مہزبانی دوہزار تیس کے ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ دی گئی ہے وہ شفٹ کی جائے امریکہ اور ویسٹنڈیز میں تاکہ اس عرصے میں جو کہ ایک لمبار سا ہوگا چھ سال کا وقت ہوگا تو ویسٹنڈیز بھی اور امریکن کرکٹ حکام بھی وہاں پر اچھے اسٹیڈیم تعمیر کر سکیں گے تاکہ شائقین کرکٹ کو اور آئی سی سی کو اور دیگر منتظمین کو وہاں پر کسی قسم کی پریشانی نالہہ کو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے البتہ اب اس بات کے نوے فیصد امکانات ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس اب ویسٹنڈیز اور امریکہ میں نہیں ہوگا بلکہ اس کے کسی حد تک چانسز ہیں کہ انگلینڈ کے ساتھ سویپ کیا جائے گا جو ان کا ورلڈ کپ ہے امریکہ کا اور ویسٹنڈیز کا وہ انگلینڈ کو دیا جائے گا اور انگلینڈ کا دو ہزار تیس کا ورلڈ کپ امریکہ اور ویسٹنڈیز کو دیا جائے گا یہ اپڈیٹ ہیں ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ آج آئیسیسی نے گزشتہ ماہ یعنی کہ ماہی کے ٹاپ پلیئرز کی فیرز جاری کی ہے جنہیں نامزد کیا گیا ہے آئیسیسی پلیئر آف دی منتھ ماہی دو ہزار تائیس کے لیے پاکستان نے سرسے میں نیزورین کے خلاف کھیلی جانے والی پانچ ونڈے میچز کے سریز کے آخری تینوں میچز جیتے تھے ایک کھیلے تھے اور سریز کے جو پہلے میچز تھے وہ گزشتہ ماہ یعنی کہ اپریل میں کھیلے گئے تھے اور ماہی میں کھیلے جانے والے میچز کو اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے کہ اس میں کس پلیئر کی کارکردگی کیسی رہی اگر ہم باور آزم کی بات کریں تو سریز کا تیسرا ونڈے میچ جو کہ اس ماہ کھیلے جانے والا پاکستان کا پہلا ونڈے میچ تھا اس میں وہ چونڈ رنز کی شاندار انکس کھیلنے میں کامیاب رہے تھے اور سنچلی شراکت قیم کی تھی امام الحق کے ساتھ جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور اس سریز میں پاکستان نے چار ایک سے کامیابی حاصل کی تھی اس سریز کے پہلے چاروں میچوں میں کامیابی حاصل کی تھی اور اگر پانچوں میچ بھی پاکستان ٹیم جیت جاتی تو آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر برقرار رہ سکتی تھی جو چوتھا میچ جیت کا تاریخ میں پہلی بار عالمی نمبر ون ونڈے ٹیم بنی تھی برحال اس میچ میں چونڈ رنز کی انکس کھیلنے کے بعد سریز کے اگلے میچ میں یعنی کہ چوتھے میچ میں بابا رازم ایک سو سات رنز کی شاندار انکس کھیلنے میں کامیاب رہے جس کی وجہ سے وہ مین آف دی میچ بھی قرار پائے البتہ آخری میچ میں وہ صرف ایک رن بنا سکے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کار کردگی پر انہیں آئی سی سی کے جو ووٹنگ لسٹ ہے اس کی ذریعے انہیں انا ملتا ہے یا ایوارڈ ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کے علاوہ جو دوسرے کھلاری ہیں وہ بنگلہ دیش کے نجم الحسن شانتو ہیں جو کہ چوبیس سالہ کھلاری ہیں شاندار فارم میں دکھائی دیئے آئرلینڈ کے خلاف ونڈے سریز میں پہلے میچ میں چوالی سنز بنایا ہے اگلے میچ میں تراثی گیندوں پر اپنی سنچری مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو کہ ان کی ونڈے کیریئر کی پہلی سنچری تھی اس کے علاوہ آخری میچ میں بھی وہ پینتیس سنز بنانے کے علاوہ ایک وکیٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اس شاندار کار کردگی پر انہیں مین آف دی سریز کا ایوارڈ بھی دیا گیا اور اس کے علاوہ اگر بات کریں آئرلینڈ کے کھلاڑی ہیرے ٹکر وہ بھی شاندار فارم میں تھے سریز کے پہلے میچ میں وہ ایک سو تیرہ گیندوں پر کیریئر بسٹ ایک سو چالیس سنز بنانے میں کامیاب رہے جس میں سات چوکے اور دس چھکے شامل تھے ان کی یہ انہیں سے لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت بڑی بھاری پڑھ سکتی ہے دیگر دو جو مقابلے میں شریک ہیں بابا رازم اور شان تو لیکن برحال اگلے جو میچیں تھے اس میں ان کی کارکردگی پہلے میچ جیسی تو نہیں رہی لیکن ان کا کنٹریبیشن ضرور رہا دوسرے میچ میں وہ جارج کے ساتھ مل کر چوہتر رنز کی شاندار شراکت قیم کرنے میں کامیاب رہے تھے سنتالیس گیندوں پر ناقابل شکست شراکت تھی اس کے علاوہ آخری میچ میں وہ اٹھالیس گیندوں پر پینتالیس رنز بنانے میں کامیاب رہے تھے اوورال ہیری ٹیکٹر کی کارکردگی بھی شاندار رہی خاص طور پر جو ان کی ایک سو چالیس رنز کی کیریئر بسٹ انیگز ہے وہ انہیں مای دو ہزار تیس کا بسٹ پلئر بنا سکتی ہے لیکن اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے بڑی ٹیموں کے خلاف کارکردگی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور نیزیلینڈ کیونکہ بڑی ٹیم ہے اس کے خلاف جو سنچری بنائی جو کہ کیریئر کی اٹھارویں سنچری تھی اور پاکستان کے دوسرے ٹاپ سنچری میکر بننے کے ساتھ ساتھ تیز ترین اٹھارا سنچری بنانے والے کھلاڑی بھی بنے بابا رازم اور اس دوران وہ دنیا کے تیز ترین پانچ ہزار ہنس بنانے والے کھلاڑی بننے کا عزاز بھی پانے میں کامیاب رہے ان کے لیے یہ سریز تو یادگار رہی ہی رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گزشتہ ماہ کو بھی یادگار بنا سکتے ہیں اگر انہیں یہ ایوارڈ ملتا ہے تو یہ تو ہے ایوارڈ کے حوالے سے کہ بابا رازم کو ایک بار پھر بڑے آئیسی سی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا ہے لیکن دوسری جانب اب رمیز زاجہ کے دور میں پاکستان میں ڈراپ ان پچس کا بڑا شوشہ چھوڑا گیا تھا اور ڈراپ ان پچس کے لیے اسٹریلیا سے مٹی تک منگوالی گئی تھی اب مٹی تو پاکستان پہنچ چکی ہے لیکن اس کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے لیکن اس طرح شاید نہیں ہو رہا جس طرح کے رمیز زاجہ نے سیٹ کیا تھا کہ ڈراپ ان پچس منائی جائیں گی ڈراپ ان پچس کا آئیڈیا ویسے میرے خیال میں صحیح نہیں تھا اس کے وجہ یہ ہے کہ ڈراپ ان پچس اسٹریلیا میں اور ہزیرینڈ میں یا کسی حد تک انگلینڈ میں اس لیے استعمال ہوتی ہیں کہ ایک ہی گرانڈ دیگر کئی کھیلوں کے لیے یوز ہوتا ہے جیسے کہ کرکٹ اگر جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں زمین کھوڑ دی جاتی ہے اور وہاں پر پچس جو ہے وہ انسٹ کر دی جاتی ہے اس کے بعد وہ ایسے لگتا ہے کہ جسے شروع سے یہ پچس یہاں پڑی ہوئی تھی تو وہ گرانڈ جو ہے یا اسٹیڈیم جو ہے وہ ایک بار پھر کرکٹ کا گرانڈ بن جاتا ہے اور جب کرکٹ سریز ختم ہوتی ہے تو پھر رگبی فوٹبال یا کوئی اور ایونٹ آتا ہے تو ڈراپ ان پچس کو نکال دیا جاتا ہے وہاں سے اور گرانڈ کو سموت کر دیا جاتا ہے دیگر کھیل کے لیے جو دیگر چاہے فوٹبال ہو رگبی ہو یا کوئی اور کھیل ہو اس کے لیے اس کے مطابق تیار کر دیا جاتا ہے اور وہاں چونکہ ایک گرانڈ کو دیگر کئی کھیلوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے وہاں پر تو ڈراپ ان پچس کا آئیڈیا ہے وہ تو شاندار ہے لیکن پاکستان میں اس کی تعاید نہیں کی جا سکتی پاکستان میں ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے جہاں کرکٹ گرانڈ ہے وہاں کرکٹی بڑی مشکل سے ہوئی ہے آج کھیل کے دور میں واپس آئی ہے کئی کے سالوں بعد میچ ہوتا ہے وہاں پر تو یہاں پر ڈراپ ان پچس کا جو آئیڈیا تھا وہ بالکل غلط تھا اس میں پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ خامخا کا ضائع ہونا تھا خمیز زاجہ کا شاید وہ فیصلہ غلط تھا لیکن البتہ موجودہ دور میں جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان چونکہ مٹی آرڈی امپورٹ کر چکا ہے تیز پچس ہیں اسٹریلیا کے طرز کی اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور پاکستان میں روان سال کے اختتام پر اسٹریلیا کا ٹور بھی کرنا ہے اور شاید انہی پچس پر قائد ادم ٹرافک کے جو میچے سے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ سود من ثابت ہو سکتے ہیں اب فیلال یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف دو پچس جو ہیں وہ تیز بنائی جائیں گی اسٹریلوی کنڈیشنز کے اعتبار سے اور اس کے علاوہ جو دیگر گراؤنڈز ہیں دیگر شہروں میں وہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کے تیز پچس بنائی جائیں گی لیکن زیادہ پچس رویتی پچس ہوں گی جو کہ ایشے پچس ہوں گی لیکن ہر گراؤنڈ پر کم از کم ایک ایسی پچس تیار کی جائے گی جو کہ تیز وکیٹ ہوتا کہ جب پاکستان ٹیم بہر جانے لگے تو اسی پچس پر پرکٹس کر کے جائے اور پاکستان کو وہاں جو پاکستان کے پلیئرز ہیں بے شک بیٹسمن ہو یا بولرز ہوں انہیں وہاں پر زیادہ دکت کا سامنا نہ ہو اور میرے خیال میں یہ بسٹ فیصلہ ہے اس طرح پاکستان نے جو پیسہ لگایا ہے مٹی امپورٹ کرنے پر وہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور پاکستان کو مختلف طریقے کی پچس مل جائیں گی مختلف فاس بھی مل جائے گی سپن بھی مل جائے گی اور پاکستان کے پلیئرز کی جو مہارت ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوگا